میں اور آپ جو اللہ سے عشق کرتے ہیں نا ہماری مثال پتا ہے کیا ہے اکثر میں ایک قصہ سنائے کرتا تھا ایک مجنو تھا مجنو لیلہ مجنو کے قصے بڑے مشہور ہیں نا بائل مجنو لیلہ کے عشق میں کیا ہو گیا تھا پاگل دبلہ ہو گیا تھا اسی پہ تو ہے نا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو تو اس کا اب کے مجنو کے حساب سے کسی نے اس کی سیٹنگ چینج کی ہے حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے یعنی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ یہ حسن سزا پانے کے لیے خود حاضر ہے یہ میرا حسن ہے جس کا یہ جرم ہے کہ مجنو مجھ پہ کیا ہو گیا عشق اس کو نہیں مارو مارو کس کو اس حسن کو پتھر مارو پہلی زمانی کی لیلہیں بھی دیکھو کیسے خاندانی ہوا کرتی تھی لیکن آج کی لیلہ پتا ہے کیا کرتی ہے مجنو کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے اب نہ ایزی پیسہ ڈلوارا ہے نہ آئی فون گفٹ لے کے دے رہا ہے تو اب لیلہ کیا کہہ رہی ہے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ میں کیا گھر ہو غریب آدمی ہے جب پیسے مانگو پیسے نہیں ہوتے تو پتھر سے مار کے ٹائم بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو ہمارا اور آپ کا جو اللہ سے محبت کے دعوے ہیں وہ کیسے ہیں ان کی ایک مثال ہے مجنو جو تھا نا قرآنہ اس کو لیلہ سے عشق تھا اب لیلہ باپردہ اس زمانے میں معشوقائیں بھی باپردہ خاندان کی ہوا کرتی تھی غیرت بھائیوں کا پہرہ باپ کا پہرہ وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا اس کے بھائیوں کو رازی کرنا اببہ کو رازی کرنا نکاح کا پہام لے کے جانا اس پروسز میں مجنو کو بہت نائم لگ رہا تھا لیلہ لفٹ کراتی نہیں تھی یعنی بھائیوں کا پہرہ تھا تو ایک نقلی مجنو اس نے کیا کیا اوریجنل مجنو کی اس غیر حاضری کا ناجائز فائدہ اٹھایا نقلی مجنو چلا جاتا لیلہ کے گھر کے قریب کوئی درخ تھا وہاں جا کے بیڑھ جاتا لیلہ کے خادم سے کہتا کہ چھپڑ میں جا کے اس کو بتاؤ تیرا دیوانہ آیا ہوا ہے درخ کے نیچے چھپکے سے بیٹھا ہوا ہے مس کال کا سسٹم تو تھا نہیں لیلہ کیا کرتی دودھ جلیبی سے بھرا ہوا پیالہ بیج دیتی کہ چل بھائی میرا مجنو میرا عاشق آیا ہے کچھ کھا لیں غم سے کیا ہوا جا رہا ہے نڈھال وہ کھا جاتا ہے روزانہ دودھ جلیبی کیا کرتا کہ موٹا ہو رہا تھا جو اوریجنل مجنو تھا وہ کہیں دور درخ کے نیچے اس غم میں گھلا جا رہا تھا کہ بھائی لیلہ ملاقات کا ٹائم کیوں نہیں دیتی اسے کھانے پینے سے مطلب نہیں تھا اسے جلیبی سے مطلب نہیں تھا اسے تو یہ تھا کہ بھائی لیلہ کی زیارت نہیں ہو رہی وہ اوریجنل مجنو تھا نا وہ وہ بچارہ دور بیٹھا ہوتا اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ میرے نام پہ یہ دو نمبر مجنو دودھ جلیبی روزانہ کھا کے جا رہا ہے تو اب روزانہ لیلہ جب دودھ جلیبی بھیجینا لیلہ کو بھی ایک دن خیال ہوا کہ یہ مسٹنڈا کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے تو لیلہ نے کہا میں ذرا چیک کروں یہ اوریجنل ہے یا چائنہ کا مجنو ہے دو نمبر ہے تو لیلہ نے ایک دن خالی بیالہ بھیجا اور اپنے نوکر سے کہا کہ اس مجنو کے سامنے رکھ کے کہنا کہ دودھ جلیبی تو بہت خالی آج لیلہ نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے ایک رکھ کٹو اور اس بیالے کو خون سے بھر کے دے دو جیسے ہی اس نے دیکھا نا خالی بیالہ ایک تو ایسی کام پنے لگا وہ پھر جب خادم نے کہا کہ خون کا بیالہ بھر کے دے دو اس نے کہا بھائی ہم دودھ جلیبی والے ہیں خون والا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہو نا تو ہمارے حضرت یہ واقعہ بتا کے کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہلوے مانڈے کی حد تک ہیں چار شادیاں کو بات سنتے ہیں ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے کہ ہم کیا ہیں فخر ہے بھائی اللہ نے ہمیں کتنے کی اجازت دی ہے ہمیں اسلام پہ کیا ہے بھائی فخر ہے جب کوئی مر جاتا ہے چالیس میں ہندو تو نہیں چالیس میں تیجے کرتے ہیں ان کی دیگیں نہیں ہوتی چالیس میں کی تیجے کی دیگیں ہمیں اپنے مسلم ہونے پر کیا ہے ہم نبی کی محبت میں کھائیں گے اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں آج بہت نئے لوگ آئے ہوئے ہیں ایک آدمی کے اببا کی ڈیتھ ہو گئی غم سے نہ اس کے حلق میں نوالہ ہی نہیں اتر رہا تھا یہی ہوتا ہے جب کسی کیا میت ہو جاتی ہے لوگوں نے کہا بھائی تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے دیگیں پکا دیگیں تیجہ ہے دیگیں پکا کے لوگوں کو بریانیاں کور میں کھلا لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں اس نے کہا کمبختوں میرے اب باپ مر گیا ولیمہ کیا ہوتا شادی کی ہوتی خوشی میں میں لوگوں کو دیگیں کھلاتا باپ مر گیا اور لوگ میرے گھر بیٹھ کے مرگیں کھائیں میں یہ بغیرتی برداشت نہیں کروں لوگوں نے کہا نئی نئی لوگوں کی خاطر یہ سب پوچھ کیا جاتا ہے نا لوگوں نے کہا نئی نئی اگر تُو نے لوگوں کو بوٹیاں نہیں کھلائیں لوگ تیرے باپ کے بارے میں کہیں گے مر گیا مردود مردود نہ فاتحہ نہ درود وہاں بڑا کوئی مرہ ہے کوئی بہت بڑا کوئی وہاں بڑی مر گیا نہ فاتحہ نہ درود اتنا دباؤ آئے ہیں نا اس کے اوپر اس نے کہا یا رب پبلک تو پبلک ہے آپ کو پتہ ہے کہاں چھوڑتی ہے تو چلو کھلاتے ہیں مجبوری ہے تو تیسرے دن نا یہ غم سے نڈھال ابا یاد آ رہے ہیں اس نے درسترخان لگایا اور پلیٹوں میں بوٹیاں لیک پیس چیس پیس جس کے جو پسند ہو یہی چل رہا ہوتا ہے تیجو چالیسوں میں آج کل پبلک بیٹھی بھی ہے نا جیسے ہی لوگوں نے بوٹیاں اٹھا کے دانت کے قریب لے کر گئے ہیں نا اس کو تو غصہ تھا اس نے کہا ان کو کھلاؤں لیکن ان کو بے غیرت ان کو بتاؤں تو نا تم لوگ بے غیرت جیسے ہی وہ قریب آئے ہیں نا اس نے کہا ایک منٹ میری پاس سنو اس کے بعد کھانا لوگوں نے کہا جلدی بتا یار مرہوم کی لاش کو کیا ہو رہی ہے تکلیف صحیح ہے نا مرہوم قبر میں کیا ہو رہے لوگ کہتے ہیں بڑا مبارک کھانا ہے میت کا کھانا چاہیے وہ تڑپ رہا ہے قبر کا عذاب ہو رہا ہے اس نے کہا ایک منٹیک میں کہنے لگا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ میرے باپ کا انتخال ہو گیا خدا کی قسم مجھ سے مسور کی دال میرے حلق سے نہیں اتر رہی ہے اور تم میرے ہی گھر میں بوٹیاں پھوڑنے کے لیے آگئے ہو بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو مزہ نہیں آیا دوبارہ سے مزہ نہیں آیا آپ لوگوں وہ منظر کو سوچیں آپ اور جب تیجے چالیس میں کے کھانے کھلائے کریں نا تو یہ ریکارڈنگ چلا دیا کریں ٹھیک ہے نا دوبارہ سے لوگ جمع ہو گئے بوٹیاں بریانیاں کوفتے یہ بیچارہ غمزہ تھا اب با یاد آ رہے ہیں اس کو اس نے لوگوں سے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے حلق میں مسور کی دال بھی نہیں اتر رہی اور تم لوگ میرے ہی گھر میں میرے ہی خرچے پہ بوٹیاں کھانے آ گئے ہو بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو ہونا یہ چاہیے تھا وہ کہتا ہو بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی میوزک میوزک کا یہی مطلب تھا کہ کھا ہوا تو وہ ان کے سب کے نوالے انہوں نے چھوڑ دی انہوں نے کہا کمبخت تُو نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا ہی کھائیں ہمارے حد فرمائے کرتے تھے یہ پرانا زمانہ تھا لوگوں میں غیرت تھی انہوں نے وہ بوٹیاں رکھ دی آج کا زمانہ ہوتا لوگ کہتے بھائی تُو بے غیرت بول کچھ بھی بول اب میں وہ گالیاں تُو نہیں دے سکتا نا مزد میں یہ مبارک سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے کھا لو کوئی حرام نہیں ہے اپنے خرچے پر اگر کھا رہے ہو لیکن اس کو سواب مت کرا